سورب دی جہانوں بکھرائے دربار مدینے والے دعا سورب دی جہانوں بکھرائے صدیق و عمر عثمان و علی ہر ایک دی شان نرالی ہے صدیق و عمر عثمان و علی ہر ایک دی شان نرالی ہے ہر ایک ہی صفتہ پر آئے ہر ایک ہی صفتہ پر آئے ہر یار مدینے والے دعا سورب دی جہانوں بکھرائے دربار مدینے والے دعا سورب دی جہانوں بکھرائے نئی لوڑ دوا دی کجی انسر چھڑ تونے تیتا بھی زانوں نئی لوڑ دوا دی کجی انسر چھڑ تونے تیتا بھی زانوں نئی لوڑ دوا دی کجی انسر چھڑ تونے تیتا بھی زانوں مین دیوانا ہاں سورب دا مین دیوانا ہاں سورب دا دی مار مدینے والے دا سورب دی جہانوں بکھرائے دربار مدینے والے دا سورب دی جہانوں بکھرائے سڑ واس تے کافی ہے لوڑ کو سڑ واس تے کافی ہے لوڑ کو بس پیار مدینے والے دا سورب دی جہانوں بکھرائے دربار مدینے والے دا سورب دی جہانوں بکھرائے موسیقا هاں سورب دی جہانوں اپی اپنی اور اپنی بارک اوزا بیوہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرکبہ 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 مہممم کادر چھوڑ کر جانے والوں ملا ناں ٹھ گام ناں تو پھر کیا کر دے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملانا چھتانا تو پھر کیا کروں گے پھر کیا کروں گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانے تو پھر کیا کروں گے پھر کیا کروں گے اسد کے شرارے ہیں دل میں تمہارے جنہیں تم باد کی آوا دے رہے ہو قیامت کے دن قیامت کے دن قیامت کے دن مصطبہ نے تمہیں امتی ہی نہ مانا تو پھر کیا کروں گے تو پھر کیا کروں گے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملانا چھتانا تو پھر کیا کروں گے تو پھر کیا کروں گے صلی اللہ نبی انا صلی اللہ محمد محمد اعزاو عالی سسینے میں ہے محمد اعزاو عالی سسینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو یہاں جتنے بھی جمع ہیں یہاں ریتری اور بغالہ کے موڑ میں آپ سب کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو یہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے کیونکہ اس دن اس دن کی وجہ سے عید الفطر عید الفطر ہوئی عید الودعاء عید الدعاء ہوئی اور اسی کی برکت سے تمام عیدے جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے محبوب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پیدا نہ فرمانا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا نہ دمی ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چرند ہوتا نہ پرند ہوتا نہ یہ گلو لرمہار ہوتا بلکہ یہ سارے کائنات کو تخلیق اس لیے کیا کہ اس نے اپنے محبوب کو اس میں بھیجا اللہ اور اس کا ذکر بھی اتنا بلند کر دیا رب فرماتا ہے کوئی ذکر کرے یا نہ کرے میرا محبوب کسی کے ذکر کرنے کا محتاج نہیں کیونکہ میں نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَرَفَا نَعَلَقَ کیا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے اور جس کے ذکر کو جس کے ذکر کو کس نے بلند کیا ہے رب نے کسی کا ذکر بلند کرتا ہے کوئی مفتی کسی کا مفکر کسی کا محدث لیکن یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ذکر کو کسی محدث کی ضرورت نہیں کسی محقق کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا ذکر اس خال کے کائنات نے بلند فرما دیا ہے جو دنیا کو بنانے والا ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے کون نہیں گھٹا سکتا یہ انسان کی کمکلی ہوتی ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو وہ ہو جائے گا بلکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور مجھے انتہائی خوشی ہے اور میں آج اتنا خوش ہوں کہ اتنی بڑی ریلی جو جامعہ فیضان مدینہ پڑھولی سے شروع ہو کر یہاں پر امرال امرال سے بانٹ اور بانٹ سے یہاں ریتلی یہاں پر لنگر پڑی والوں نے جو محفل ملاد کمیٹی نے اور صبدار قدید صاحب بائی زفران صاحب اور دیگر دو صاحب آپ جنہوں نے اس کا یہاں پر اسٹیج لگایا ہے سب لوگ آج مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کسی دنیا دار کے لئے اسٹیج نہیں سجایا بلکہ آج اس کے لئے اسٹیج سجایا ہے جس کے لئے رب بھی درود و سلام فاتھا ہے اللہ رب بھی رسال اللہ حیدری ششل عید ملاد النبی ماری علیہ واترہ شریف میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اس سونے کالی کمری والے کا سڈیج سیاتا ہے لاب اس کے گروہ میں بھی آباد و شاہر کا دیتا ہے اور ان کے گروہ کو بھی سڈیج بنا دیتا ہے کہ نسبت جو ہوتی ہے نسبت بڑے مانے رکھتی ہے ہم کہتے نہیں کہ پیت صاحب کے ساتھ نسبت ہے جس کی نسبت ہو ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو پکرو اس کا پیت صاحب کے ساتھ واسطہ ہے کیوں وہاں سے ہے بھائی لوگ تو سارے ہوتے ہیں کیوں وہاں سے پکرتے ہیں یار کیونکہ یہ پیت صاحب کے قریب ہے یہ پیت صاحب کے قریب ہے ہم تو آقا علیہ السلام کا دامن اس لیے پکرتے ہیں کہ وہ رب کے قریب ہیں اگر رب تک پہنچنا ہے تو پہلے مرشد کامل تک پہنچنا پڑے گا اور جب مرشد کامل تک پہنچیں گے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کریں گے جب آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہم تو حضور کیا کرے کے رب کی بارگاہ میں آپ کو پیش کریں گے اس لیے یہ ذکر کسی کے محتاج نہیں ہے اس لیے پڑے نظم و ضبط کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ ہم جلوس کو لے کر آ رہے ہیں اسی نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے لبائک یا رسول اللہ کی صدائیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز آستانہ آلیہ رواطرہ شریف میں جا کر جمع ہوں گے اور وہاں پر اس سونے کا ذکر کریں گے جس کا رب بھی ذکر کر رہا ہے رب کے بھشنے بھی ذکر کر رہے ہیں وہ سونے کا ذکر کرنا ہے کیونکہ آج آج دن بھی بڑا پیارا ہے کیوں پیارا ہے دن بھی بارہ ربی الاول مینہ بھی بارہ اور دن بھی پیر کا اور دن بھی پیر کا کیا دن کونسا ہے پیر کا اور مینہ کونسا ہے باروہ اور اسلامی بارہ کتنا پیارا کتنا پیارا آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے میں کتنا پیارا دن انات فرمایا ہے کہ سب کو یہ کچھا کر دیا دن ہے وہ بھی بارہ مہنہ ہے وہ بھی بارہ اور سرکار کی ولادت کا دن بھی پیر بارہ اور پیر اور باروہ مہنہ اس لیے ہم سنیوں کے لیے ہم سنیوں کے لیے آج بڑی حوشی کا دن ہے کہ بارہ بارہ اور پیر بارہ بارہ اور پیر اس لیے ہم اس دن کو ایسا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کالی کملی والے ہم پہ راضی ہو جائیں اور ہماری بخشش کا یہ دن ہماری بخشش کے لیے بہانہ بن جائے اور سارے اسی زوق کے ساتھ اسی شوق کے ساتھ آج اپنے دل میں یہی تمنا لیے چلے جائیں کہ اے محضا آج اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے ہماری جو پچھلی زندگی گزری ہے اے میرے مولا ہم مجھ سے توبہ کرتے ہیں ہمیں آگے والی زندگی ہدایت والی زندگی عطا فرما اور دعا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جس طریقے کے ساتھ یہاں پر گلی گلی نگر نگر میں کوئی گاؤں کوئی کریا کوئی بستی ایسی نہیں جس میں اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو رہا کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِدَلْآخِرَةُ ہے نہیں اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائیں اور ہمارے اس کوشش کو اپنی بارگیر میں قبول و منذور فرمائیں آمین